جب سلمان سیٹ پہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گریگ گوڈ ہز آرائیوڈ مطلب ایسا لگتا تھا کہ کون آرہا ہے سکتے ہیں ہم سب ایک دھم پانی کم چاہے ہو جاتے تھے سلمان کے ساتھ سلمان خان آج اس کے بارے ہم فول طریقے سے ڈسکس کریں گے لیکن ہیٹرزوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو پلیز پلیز دیکھیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر سلمان خان جب سے بولی ووڈ میں قدم رکھے ہیں تب سے کتنے لوگ نے ان کے پیچھے جو ہے ان کو گرانے کی ان کی خلاف ٹرول کرنے کی بہت بری بری بات بتانے کی کوشش ہر وقت کی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سلمان خان کی فین فولوئنگ کبھی بھی کم نہیں ہوئی وہ دن اور رات بڑھتی ہی چلی کہ آج سلمان خان ایک کئی کرول فین ہے سلمان خان کی دیوانگی کا حد تو اس طرح سے ہے سلمان خان جس محفل میں جاتے ہیں وہاں پر فینس کا جمعوڑہ فینس کی بھیڑ لگ جاتی ہے فینس سلمان سلمان چلاتے ہیں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بات کریں سلمان خان کی تو سلمان خان کو اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ورڈ میں آپ ان کو ڈسکرائب کرو کہ سلمان ہیں کون تو آپ بولو سلمان میگا اسٹار سلمان سوپر اسٹار سلمان کینگ آف بالی ووڈ سلمان سلطان آف بالی وڈ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن اگر سلمان خان کو سمجھنا ہو ان کو فیل کرنا ہو اس چیز کو محسوس کرنا ہو تو سالو لگ جائیں گے ہیٹرزوں سے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت اس لئے ہوتا ہے کہ سلمان خان کو کسی بات کو لے کر آپ ٹرول کر دو یا کسی چیز کو لے کر بول دو لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سلمان ایک اکیلا وہ بندہ ہے نا جو ہر ایکٹروں کو سپورٹ کیا ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے اس کو بھی سلمان نہیں سپورٹ کیا ہے آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھو میرے بھائی جو بھی فیوریٹ ایکٹر ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے سلمان خان ہیں گووینڈا کو واپس کم بیک کرانے والے سلمانی خان تھے آمیر خان دھوم تھری جب بنا رہا تھا سلمان خان ان کی کیپ پین کے پورے پرموشن کیے تھے یاد ہے آپ لوگ ہو شاید شاروخ خان کی فلم زیرو ہو چاہے پتھان ہو یہاں تک جوان کا جب ٹریڈر آیا تو سلمان خان نے اسٹارٹنگ پرموٹ کیا تھا سنی دیول کی فلم جو جو گدر ٹو ریلیز ہو رہی تھی بہت بہت سلمان خان نہیں پرموٹ کیا تھا ان کے لیے خود ٹویٹ بھی کیے تھے پوسٹ بھی ڈالے تھے تو سلمان خان ہر ایک چھوٹے سے بڑے سارے اکشک امار کے لیے بھی کتنا پرموٹ کیا میں کھلالی ترانی گانے پر ڈانس بھی کیا ریلز بھی بنایا کسی بھی ایکٹر کے لیے یہ جو سوفٹ دل ہے بھائی کا اس کو کم سے کم آپ دیکھا گو آپ تو فوراں بول دیتے ہو کہ سلمان ایسا ہے سلمان ویسا ہے پاور ختم سٹارٹ میں کہتا ہوں سلمان آج اگر فلم ریسپری چھوڑ بھی دے تو ابھی میں بتا دوں اس جنب میں اس کے برابر کوئی ایکٹر آئی نہیں سکتا تم ایکٹنگ لاک کر کے زبردست بن جاؤ لیکن انسان کہاں سے بہتری بنو گا جو انسان سلمان ہے ویسا انسان آنا بولی ووڈ کے اندر یاد رکھنا بولی ووڈ پر بہت سے ایکٹر آئی ان کے لیے سلمان ایسا نہیں آئے گا جس کے خلاف لوگوں نے ایجنڈا لکھول کے بیٹھے تھے اس کے خلاف کتنا بول دیں جب وہ ہٹرن کیس ہوا پھر اس کے بعد ان کے ساتھ چنکارا والا کیس ہوا اشورہ راہ والا کیس ہوا ویو ابرائن نے کتنی بھدی بھدی باتیں بولی اس کے باوجود سلمان خان نے کبھی کلیفرکیشنی اس بات کا نہیں دیا کہ میں بہت ہی اچھا انسان ہوں یہ بات انہوں نے آج تک پہ بھی بولی تھی کہ میں اچھا انسان ہوں مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلمان خان کو لے کر آپ کچھ بھی بولو کہ وہ بندے نے اپنی لائف میں بہت سا سٹرگل دیکھا ہے بہت ہی محنت کی ہے اور اسپیشلی سٹیمنر جو بھائی کہنا ہے ویسا سٹیمنر شاید بولی ووڈ میں کسی کا ہو جتنے لوگ ان کے پیچھے پڑے گا ان کے جگہ کا کوئی اور ایکٹر بولی ووڈ کا ہوتا اب تک تو وہ خات میں مل گیا ہوتا لیکن یہ اپنی جان ہے جو آج بھی مسکراتا ہے ہیڈس آف یو سلمان بھائی اسی لیے ہم لوگ سلمان خان کو پسند کرتے ہیں وہ ایکٹنگ مین ریزن ایکٹنگ نہیں مین ان کا سوفٹ دل ان کا ہارٹ کام کرنے کا طریقہ ہے ان کو بات کرنے کا اپنے ماں باپ کی عزت بولی ووڈ میں کون ایکٹر ایسا ہے سلمان خان کو لے کر بتاؤ آپ سلمان خان کو چھوڑے کوئی ایسا ایکٹر ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ اسی اسی باندھرا گلیکسی اپارمنٹ میں ہیں جہاں پہلے تھے وہ چاہے تو ایک بہترین سم محل بنا کر رہ سکتے ہیں لیکن وہ کہے نہیں میرے لیے ایمپورٹنٹ یہ گلیکسی یہ میرے لیے کافی ہے کیونکہ میرے ماں باپ ساتھ ہیں ہر باپ ساتھ نہیں رہتے سویل نہیں رہتے سلمان رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سوفٹ ہے دل بھائی کا اور تم لوگ اس سے بار بار اس کو گرا کے اس کو ٹرول کروا کے کیا کوشش کرتے ہو اکھال تم کچھ نہیں پاتے میرے بھائی فال تم اس کے بارے میں غلط ہو تو کبھی سوچو دماغ سے اوپر منہ نے دماغ دیا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے سوچنے کے لیے دیا ہے سوچو پہلے سلمان کا فین ہونا بہت قسمت والی بات ہے دیکھو سلمان غلط چیز کو پرموٹ نہیں کرتے جیسا کہ تیرے نام فلم آئی تھی جب ان کی اس میں جو وہ کریکٹر نبھارے تو انہوں نے یہاں تک کہا آتا ہے کہ دیکھو فلم دیکھو انجوائے کرو لیکن اس چیز کو فالو مت کرنا ملکہ وہ اچھا میسیج اپنے فینس کو دیتے ہیں اس لیے فینس انس کو مانتے ہیں وہ کبھی اپنے فینس سے یہ بھی نہیں کہتے تم کسی ایکٹر کو غلط کرو لیکن یہ افسوس اس چیز کا ہے کہ تم لوگ فالتو میں گئے تم لوگ کوئی پتا ہے کہ بولی ووڈ میں کوئی انسان ہے وہ سلمان خان ہے اس لیے تمہارے فیوری ایکٹر کی جب بھی کوئی فلم آتی تو کوئی اور نہیں اس کو تم لوگ کمپیرسیب سلمان خان سے کرتے تو تم کو پتا ہے اس کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی نہیں ہے اس کے آج سپاس اسٹارٹم اس کے بھوکال جو ہے نا بھائی کا اس کے آگے کوئی نہیں ہے آپ کو یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ سلمان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ بات کر سکے یہ بھائی بولی ووڈ سلطان کا اورہ ہے بھائی جان کے اپنے ان کا سویگ ایسا ہے کہ ان کے سامنے اچھے اچھے پانی بھرتے ہیں لیکن بھائی جان جو ہے نا اپنے سوفٹ دل کے ہیں پہلے تو انسان سے بات کرتے ہیں بہت ہی پیار سے کہ وہ انسان سمجھ جائے اور جب نہیں مانتا تو پھر بھائی کا جو روپ دیکھتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ بھائی جان کا دوبارہ دکھائی نہیں دیتا یہ بھی پاور ہے بھائی جان کا دم ہو تو ایسا ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہم کو جو ٹرول کرتے ہیں پلیز ایسا مت کیا کرو بعد میں ہم کو کہو کہ تم لوگ میرے فیوری ایکٹر کے بارے میں کیوں بولتے ہو سمجھ رو اس لئے مت کیا کرو سلمان بھائی ہمیشہ راک تھے راک ہے راک رہیں گے